بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے اکرام میں محمد ارشد اپنے چینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آج کچن گارڈن کی ایک انوکھی ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگ خود اونین پیاز کا ہائیبرڈ بیج تیار کر سکتے ہیں اور اس کا جو فصل ہے اس کی وہ اچھی طریقے سے گھر میں آپ کس طرح تیار کر سکتے ہیں اس کا پورا طریقہ آپ کو دو تین منٹ میں ہم لوگ سمجھا دیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو یہ آپ کے کام بھی آئے گی یہ ہمارے گھر کا ہی یہ کچن گارڈنگ ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو ہم صرف آپ کو پیاز اونین کے مطلق بتائیں گے اس سے پہلے آپ نے مولی والی ویڈیو ہماری دیکھی ہوئے پالک اس میں بھی آپ کو ہم نے اپنا گھر کا ہی کچن گارڈنگ تکھایا تھا تو اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ پیاز ہمارے پاس لگے ہوئے کچھ ہم نے اکھاڑ لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ تصویر دیکھیں یہ ہائیبریڈ ہیں بلکل ہائیبریڈ ہیں اس کی ہائیبریڈ کی وہ ہی نشانی تھی ہماری پیچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہائیبریڈ کا جو بھی تھا جس نے وہ شاپر کے نیچے ٹنل کی نیچے لگائے ہوئے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے صاحب کہ جناب اشواق صاحب کہ اس کا یہی ہے کہ یہاں سے اس کی جو گندل ہے یہ اس کی اپنی شاخ ہے یہ کمزور ہونے چاہیے اور اس کا جو جو ہے اس کا اونین پیاز اس کا موٹا ہونا ضروری ہے اب آپ دیکھیں اس میں سے کوئی بھی دیکھ لیں اس میں اس کی وہ گردن خود بخود دھیلی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جانین ہے اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بے لکل آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ہائی بریڈ ہے اس میں کوئی اور نیری دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس کی پراغرس بھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اگر ہم گھر میں لگاتے ہیں تو اس کی پراغرس نہیں ہوتی اس کی پراغرس بھی دیکھ اگلے سائیڈ پہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کی صرف ہمارے پاس ہے یہ تین کیاریاں چھوٹ چھوٹی سے لگی ہیں یہ داس بائی تین فٹ کی ایک کیاری ہوگی دس فٹ لمبی ہوگی اور تین فٹ ایک طرف ہوگی تو یہ دس بھائی تین کی ایک صرف تین کیاری ہیں دو اس میں سے کھارڈے گئی ہیں جس کے سامنے اس کا جو فصل ہے اس کی آپ کے سامنے موجود ہے اور تیسری ابھی کھڑی ہے اس میں سے ہم آپ کو کھارڈ کر دکھاتے ہیں مختلف جگہ سے کہ اس کا جو پراغرس ہے اس کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ لیں آپ اس کو کوئی بندہ ہائیبریڈ کہنے سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ ہائیبریڈ بیج نہیں ہے یہ ٹنل کے بغیر ہے اور بلکل یہ ہائیبریڈ ہی آپ کو نظر آئے گا آگے چلتے ہیں اس کے آگے دیکھ سکتے ہیں بلکل ساتھ اس کے آپ دیکھیں یہ ہائیبریڈ ہے اکہ نہیں ہے لیکن یہ ہائیبریڈ نہیں ہے ہم نے اس کو خود تیار کیا تھا بلکل اس کو گھر کے اندر تیار کیا تھا اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ ہم آپ کو ایک آدھ منٹ میں ہی دکھا دیتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ دیکھیں ہم اس کو تیار کیسے کرتے ہیں اس کو ہائیبریڈ کیسے کر دیا جاتا ہے یہ ایک آسان سا دیسی فارمولا ہے جی سامین کرام آپ اس کو ہائیبریڈ آپ نے کیسے کرنا ہے گھر کے اندر آپ نے خود ہی ہائیبریڈ کر کے ہائیبریڈ بیج تیار کر لینا ہے کمپنیوں کا وہ ستر ہزار رپے کا پر کیجی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہائیبریڈ بیج ستر ہزار رپے کا وہ بھی پونین پیاز آپ کو اس سائز کا ملے گا تو اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ اس نے اگر تیار کرنا ہے ہائیبریڈ بیج گھر میں تو کیسے تیار کرنا ہے آئیے ہمارے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بیج تیار ہو چکا ہے اگلے سال کے لیے یہ اسی طرح تیار کیا گیا تھا یہ اگلے سال کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہ بیج تیار ہے اس کو صرف آپ نے لگانا کیسے ہے صرف اس کے لگانے میں کمال ہے اگر آپ اس طرح لگا سکتے ہیں تو آپ کا بیج بھی ہائیبریڈ ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سارے کے سارے پود ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں یہ ہائیبریڈ خود بخود ہو جائیں گے ہم نے اس کا وہ لیا نہیں تھا کان وغیرہ اس کا بیج نے خود تیار کیا تھا یہ خود تیار ہے اب آپ نے ہائیبریڈ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے جو اس کی جو لمبی لمبی جو جڑے ہیں اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ یہاں سے مقصود جگہ سے آپ نے کار دینا ہے یہ میں نے اس کو جلدی میں کرنے کے لئے یہ دیکھیں اس کے یہ پوری ہے جس کا بیج لگانا ہے سردیوں میں یہ نومبر میں ہم لوگ لگاتے ہیں نومبر میں اس کا بیج لگا جاتا ہے نومبر دسمبر کے اندر تو وہ اس میں اب آ جا کر مئی میں اپریل مئی میں جا کر یہ تیار ہو جاتا ہے یہ اس کو آپ نے جہاں سے کار دینا ہے اب یہ ہائیبریڈ ہو گیا جہاں سے تو کار دنا ہی ہے نا یہ تو سارے کار دے ہیں اب اس کو اپنے ہائی بریڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کینچی سے شروع سے کٹ دیں اور اس کو لگا دیں جو اس کے اوپر یہ بیج نکلے گا یہ آپ کا ہائی بریڈ ہو جائے گا یہ دیسی ہائی بریڈ ہے اور یہ ہائی بریڈ کی مثال آپ کے پاس موجود ہے ہم لوگ اس کو خرید رہے ہیں آپ اتنا کا بیج کہاں سے خرید کر لائیں گے یہ سب کا سب ہائی بریڈ خود بخود تیار کیا ہوا ہے اگر کوئی بندہ محنت کرے تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد یہ پودے کے ساتھ لگا ہوا بیج ہے ابھی اس کو یہ تیار ہونے والا جب یہ تیار ہو جائے گا وہ تیار ہو گیا تھا یہ تیار ہونے والا جب یہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بھی کٹ لیں گے سامن اکرام اس کی پنیری اکتوبر میں جو ہے نا تیار کرنی ہوتی ہے لگانی ہوتی ہے تو یہ دسمبر تک تیار ہو جاتی ہے دسمبر کے آخری ہفتے میں یا آپ اس کو جنوری کے پہلے ہفتے میں الگ الگ کر کے اس کو اکیلہ اکیلہ کر کے لگا سکتے ہیں تو اس طرح یہ اپنے ٹائم پہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس میں ہم لوگ نے کوشش کیا کہ دیسی خاد استعمال کی جائے گوبر کی خاد استعمال کی جائے بجائے اس کے شہر سے وہ ہائیسٹ قسم کی سپریے خادیں استعمال کی جائیں اس کے اوپر سامین کرام ہم نے جو سپریے کے طور پر استعمال کیا تھا وہ لکڑیوں کی جلی ہوئی راکھ کو زیادہ استعمال کیا تھا بیماریوں کی تدارک کے لئے اور اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا دیسی محول میں پیاز تیار کیا گیا ہے تو سامین کرام میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دینا خوش رہیں اور دوسرے لوگوں تک خوشیاں پہنچائیں جزاکر